آج میں آپ لوگوں کے ساتھ مشلی کے انڈے کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں بہت مزیقی لگتی ہے ایکچولی میں نے جب مشلی خریدا تو جب اسے کٹ کروائی نا تو اس کے پیچ میں سے ایک مشلی کا انڈا نکلا تھا تو میں سوچی چلو اس کی بھی ریسپی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں جو کہ بہت مزیقی بنتی ہے اور بہت ہی ایزی ٹو میک بھی ہے دیکھنے میں ہی کتنا ٹیمٹنگ لگ رہا ہے نا بہت مزدار کھانے میں بھی لگتا ہے تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ مشلی کا انڈا ہے جو کی مشلی کے بیچ سے کٹ کر کے نکلا تھا اور اب اسے میں نے کیا کیا تھا کہ تین چار بار پہلے اچھے سے میں نے نمک والے پانی میں اسے دھو لی تھی اور اس کے بعد دس منٹ کے لیے میں نے اسے پانی میں ڈپ کر کے چھوڑ دیا تھا اور اب بنانے سے پہلے میں نے اس کے جو انڈے کی چاروں طرف سے اس طرح سے جللی سی بنی ہوتی ہے ایک پرت بنا ہوتا تو اسے ہم اوپر سے بلکل ہلکی ہاتھوں سے بلکل نکال دیں گے اور یہ دیکھیں اندر سے بہت چھوڑ چھوڑ سے بہت سارے انڈے مکس ہوتے ہیں اب اسے ہم نے کیا کرنا ہے کہ ایک مکسنگ بول میں میں نے شیفٹ کر دیا ہے اور اس میں ہم ایڈ کر دیں گے ایک میڈیم سائز کے پیاس کو میں نے باریک کٹا تھا اس میں سے تھوڑا سا پوشن میں اس میں ایڈ کر دوں گی ساتھ یہ تین سے چار ہری مرچ باریک کٹی تھی تھوڑا سا ہری مرچ باریک کٹا ہوا ایڈ کر دیا اور یہاں پر تھوڑا سا باریک کٹا ہوا ہرہ دھنیا بھی میں نے اس میں ایڈ کر دیا اب نمک یہاں پر half teaspoon quarter teaspoon کے قریب یہاں پر میں نے لال مرچ کا پوڈر ایڈ کی ہوں اور بھونے ہوئے زیرے کا پوڈر بھی quarter teaspoon اب ان سارے چیزوں کو ہم اس طرح سے مکس کر دیں گے تھوڑا سا چور کرتے ہوئے انڈے کو مکس کریں گے اس طرح سے mash کرتے ہوئے سارے چیزوں کو ہم نے اچھے سے مکس کر دیا ہے یہ مسلیک انڈا سارے چیزوں کے ساتھ مکس ہو چکا اب یہاں پر ایک ہیوی باٹم کڑھائی کو چولے پر چورہائی اس میں دو بڑے چمچ سرسو کا تیل ہم ایڈ کر دیں گے ساتھ ہی جب تیل اچھے سے گرم ہو گیا then one teaspoon یہاں پر باریک والی رائی ایڈ کر دی اب یہاں پر جو ہری مرچ ہم نے باریک کٹا تھا وہ ایڈ کر دیا باریک کٹے ہوئے پیاز جو باقی بچے ہوئے تھے اسے ایڈ کر دی اب میڈیوم فلیم پر ہی اسے یوں ہی چلاتے ہوئے پیاز کو تھوڑا سا سنیا رکھ لے آنے تک ہم بھون لیں گے اسے میں نے میڈیوم فلیم پر ہی چلاتے ہوئے اسے بس تھوڑا سا بھون لیا تھا جیسے ہی پیاز کا کلر تھوڑا سا چینج ہونے لگ گیا لائٹ گولن کلر آگے then میں نے اس میں ایڈ کر دی تھی 1 ڈیسپون کشمیری میرچ کا پاورڈ 1 ڈیسپون حلدی کا پاورڈ 1 ڈیسپون یا پردھنی کا پاورڈ اور 1 ڈیسپون بھونے ہوئے زیرے کا پاورڈ ان سارے ڈرائی مسالو کو بھی ہم اچھے سے تھوڑا سا میکس کر دیں گے اور پھر ایک میڈیوم سائز کے ٹماٹروں کو پیس کے ہم نے اس میں ایڈ کر دیا ہے اب میڈیوم تو لو فلیم پڑھی یوں ہی چلاتے ہوئے اس کے اچھے سے بھونائی کر لینی ہے اب اسی بیچ میں میں نے یہاں پر چار سے پانچ لہسن کی کلیا کو کوٹ کر ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اس کا فلیور بہت اچھا آتا ہے اس ریسپے میں اور اگر ہم نے اس کی میکس کرتے ہوئے بھونائی کر لینی ہے تب تک جب تک کہ اس کی آئل اچھے سے سیپریٹ نہ ہو جائے دیکھ سکتے ہیں تین سے چار میرے تک میں نے میڈیوم فلیم پر یوں ہی چلاتے ہوئے بھون لیا تھا ٹماتر کا سارا ایکسٹر واتر بلکل ریڈیوز ہو چکا مسالے بہت اچھے سے بھون چکے اب اس پوائنٹ پر ہم اس میں پانی ایڈ کر دیں گے تو میں نے قریب یہاں پر تین چوتھائی گلاس پانی ایڈ کیا تھا میکس کر کے اسے کور کر دیں گے چار سے پانچ منٹ تک میڈیوم تو لو فلیم پر ہم اسے پکنے دیں گے چار سے پانچ منٹ کے بعد کور کو ہٹائیں دیکھ سکتے ہیں اس کا 50% پانی بلکل ریڈیوز ہو چکا مسالے ہمارے بہت اچھے سے پک چکے ہیں اب یہاں پر ہم نے کیا کرنا ہے اسے ڈھک کر بلکل دھیمے دھیمے آج پہ ہم اسے پکنے دیں گے دوسری طرف ایک فرائی پین کے چولے پر چراؤ یا اس میں ایک چھوٹی چمچ آئل ڈال کر اسے اچھے سے سپریٹ کر دیں گے فیلا دیں گے اور پھر جب یہ آئل اچھے سے گرم ہو جائیں دین جو مشلی کے انڈے کو ہم نے سارے چیزوں کے ساتھ مکس کر کے رکھا تھا پیاز ہر ایمیچ دھنیا اور کچھ ڈرائی مسالوں کے ساتھ ہم اس میں ڈال دیں گے جب آئل گرم ہو گئے اچھے سے دین اور اب اسے تھوڑا سا سب طرف اچھے سے فیلا دیں گے بلکل ایون لی اور پھر بلکل دھیمے دھیمے آج میں اسے ڈھک کر کے قریب دیر سے دو منٹ کے لیے ہم پکنے دیں گے ڈیر سے دو منٹ تک بلکل جب دھیمے دھیمے آج پہ ہم نے ایک سائٹ سے پکا لیا پھر تھوڑا سا ہلکے ہاتھوں سے ہی سمبھلتے ہوئے اسے ہم نے پلٹ دینا ہے اور پھر دوسری طرف سے بھی ہم اسے قریب دیر سے دو منٹ کے لیے ڈھک کر اسے پکنے دیں گے جس سے کہ یہ بلکل اندر تک اچھے سے پک جائے گا بلکل بھی ذرا سا کچھا نہیں رہے گا اس کے لیے تھوڑا سا تھیک تھی اسے دھیمے دھیمے آج پہ ہم نے اسے پکا لیا تھا اور یہ بلکل اچھے سے دونوں طرف سے بلکل پک چکا ہے اب اسے میں نے فلیم کو آف کر دی اور اسے اب ہم ایک پلٹ میں نکال لیں گے اس کے بعد اسے ہم پیسز میں ڈیوائٹ کر دیں گے پیسز یہاں پہ اپنے پسند کے مطابق چھوٹی بڑی جیسی بھی سائز کے آپ رکھنا چاہیں آپ رکھ سکتے ہیں شیپ آپ جیسا بھی دینا چاہیں آپ دے سکتے ہیں اور آپ چاہیں تو اس پوائنٹ پر آپ اس میں گریوی میں اسے ایڈ نہ کریں چاہیں تو اسے گرمہ گرم ہڈی چٹنی یا پھر سوس کے ساتھ آپ اسے سوف کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بہت زیادہ سپانجی فلوفی بلکل جالے دار یہ بن کر تیار ہو چکا ہے دوسری طرف دھیمے دھیمے آج پہ ہم نے پکنے کے لیے چھوڑ دیا تھا تو گریوی بھی ہماری بہت اچھے سے دن ہو چکی ہے اب اس گریوی میں جو ہم نے ابھی مچھلی کے انڈے کی پیسز کیے ہیں اسے ہم اس میں ڈال دیں گے اس کے بعد باری کٹا ہوا ہر دھنیا اس کے اوپر ایڈ کر دیں گے اور پھر تھوڑا سچے سے مکس کرتے ہوئے اگین ہم اسے ڈھک کر دیر سے دو منٹ کے لیے بلکل دھیمے آج پکنے دیں گے تاکہ گریوی کا ٹیسٹ اچھے سے مچھلی کے انڈے میں مکس ہو جائے اور یہ ہمارا مچھلی کے انڈہ وید گریوی بن کر ریڈی ہو چکا بہت ایزی ٹیپکیں بہت مزی کی لگتی ہیں تو ضرور آپ لوگ اس ریسپی کو ٹرائی کریں اپنا فیڈبیک ضرور میں اسے شیئر کریں اور آخر میں دل صاف رکھیں زبان پاک رکھیں اپنے اپنوں کا خیال رکھیں کوئی اپنا ہے تو اس کے ساتھ دھوکے بازی چال بازی بلکل بھی نہیں کریں میری اس ویڈیو کو این تک دیکھنے کے لیے بہت بہت تھانکس